اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جنید احسان اوفیشل چینل ہم بچوں اور بڑوں کے لیے نیوز اپ ڈیٹ لے کر آتے ہیں آج بھی میں ایک نیوز لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جن بچوں اور بڑوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے ناظرین آج صبح سے بچے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ وکیل کروایا تھا کوئی نیوز نہیں آئی میں بھی آپ سے زیادہ پریشان تھا کہ کوئی تصدیق شدہ ریپورٹ آپ کے سامنے لے کر آؤں بچے وکیل کے پاس گئے ہیں جو انہوں نے خود کروایا ہے میٹرک اور انٹر والوں نے تو انہوں نے کہا ریٹ تو دائر ہو جائے گی مگر آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے ریٹ دائر ہونے کے بعد فوراں ہی سٹے نہیں لیا جاتا بلکہ پہلے سنوائی ہوتی ہے یعنی کہ پہلے کیس لگتا ہے اس میں جلس آپ کو تھوز ثبوت دیے جاتے ہیں اور پھر یہ سٹے لیا جاتا ہے ایک پروسیس ہوتا ہے اس طرح سٹے لیا جاتا ہے میں کافی پیچھے لگاوا تھا کہ پتہ نہیں آج ہی سٹے ہو جائے گا مگر مجھے بھی بعد میں ہی معلوم ہوا یہ پورا پروسیس ہوتا ہے اس کے مطابق ہی سٹے لیا جاتا ہے انٹر والے تمام بچوں کو میرا میسیج یہ ہے کہ آپ کل کو پیپر دیں گے ہسٹری آف پاکستان کا یا پھر کمپیوٹر سائنس کا آپ اپنی بھرپور تیاری جاری رکھیں دیکھیں یاد رکھیں یہ ایک پروسیس میں چل رہے ہیں یہاں سے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کو دیتا رہوں گا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ہے بھائی میں نے اپنے پاس سے تو نہیں بات آپ کو بتانی تحقیق کر کے کوئی ایویڈنس دکھا کے ہی آپ کو بات کرنی ہے یہ بھی میں مجبور ہو کر ویڈیو بنا رہا ہوں ورنہ میرا یہ مقصد تھا کہ میں ریٹ کی ایک فوٹو کاپی لے کے پھر آپ کے سامنے آؤں مگر بہت سے بچے بہت زیادہ پریشان ہیں میں ان کی پریشانی کو جانتا ہوں تو آپ اپنی شپیشل اگزیم کی تیاری جاری رکھیں اور کل کو لازمی پیپر ہوگا ایک یہ سوال بھی بچوں کا بہت زیادہ ہے کہ فارم فیل کروا لیا ہے برابری پارٹی نے ہم سے اس کا کیا مقصد تھا اور اس پر کتنا کام ہوا ہے ہم نے برابری پارٹی سے صبح چھ سات دفعہ فون پر بات کر چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر کام جاری ہے کل انہوں نے کہا تھا کہ اوفیچل چھٹی ہے کوئی کام نہیں ہوا مگر آج انہوں نے سب نے ہی ایک آیا ہے کام جاری ہے وہ کہتے ہیں کہ جواد بھئی انشاءاللہ کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ اچھا سے اچھا فیصلہ ہوگا اب میں تمام سٹوڈنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ پلیز پلیز میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی ایک سیٹ پہ تیاری لازمی رکھیں دیکھیں یہ کام بھی جاری رہنے دیں میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا آپ کبھی بھی ریلیکس نہ ہوں اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں میں بھی انشاءاللہ آپ کو میٹری کی تمام تیاری کرواؤں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کو انٹر والے بچوں کو گیس پیپر میں دیتا رہوں ایک دن پہلے ہی کیونکہ ان کے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا مگر آپ سے میں رکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی تیاری جاری رکھیں آپ پریشان نہ ہوا کریں میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ثبوت ہو وہ میں ویڈیو میں لے کے آؤں تاکہ آپ کی پریشانی کم کر سکوں میں صبح کا اسی چکر میں لگاوا تھا کہ میرے پاس کوئی ثبوت مل جائے مگر بچے بہت زیادہ پریشان تھے انشاءاللہ جیسے ہی میرے پاس کوئی ثبوت آئے گا پھر میں ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ نیوز اپ ڈیٹ حاصل کرتے رہیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ یاد رکھئے لاس میں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی تیاری آپ جاری رکھیں یہ جیسے جیسے یہ پروسی چلتا رہے گا میں آپ کو بتاتا رہوں گا آپ نے پریشان نہیں ہونا